لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے بستی سے نکلنا موت تھی چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے کھانا پینا ختم ہو پائی کارٹ ہو کمل نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا سسک 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 موت کنارے آ لگا جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے کچھ نہیں نظر آیا پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے اسے کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کہا اور کیا کہا یا من لا تدرہ الدنوب ولا تنقصہ الماغفیرہ اے وہ رب جو ماف کرنے سے کھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے پڑتا نہیں میں نے سوری زندگی تیری ناف فرمانی تھی مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے میری بے بسی پہ رحم فرما میری آمد آمد ہے تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے مجھے نہ چھوڑ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے ایک یار میرا ایک نوست جنگل میں مر گیا ہے اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریف ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا لوگ بھاگے آگے دیکھا تو وہ وہ بدماش لوگ کہلنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو یہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکال ہے یہ وہ ہے یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آتا تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آئے اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس پر اس نے بے بس اس نے مجھے دیکھا میری طرف متلجہ ہوا موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی پر اللہ جو چاہے کر دے کہنے کے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے کوارہ نہ کیا جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ تھا میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کی آنسوں کے تو فیل میں پوری دنیا کو معاف کرنے قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دیں معاف کر دیں اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو ماف کر دیں کہتے ہیں اور پکڑو جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکاح دیتا تم پکارو تو سہی میں نہ آؤں تو پھر گلہ دینا میرے بنو تو سہی میرے بنو تو سہی حضرت عمر کے زمانے میں قویت قایہ کرتا تھا روٹھی بناتا تھا آواز بڑھاتا آگیا آواز ختم ہوگی لوگوں نے سننا چھوڑ دیا روٹی بندوں کی تو جنت البقی غبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی آواز گئی تو روٹی بھی گئی تو میرے بان ہے ایک میرے فاقے پہ رحم فرما میرے رزق کا بندو بست فتمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے تھے مسجد میں سوئے ہوئے تھے تم کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقی میں مجھے پکار رہا ہے اس کی مدد کو پہنچو اے عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ نہ سر پہ ڈوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا توڑ لگائی جنت البقی کی طرف وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا جب وہ پیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہد اس نے پیشے مڑھ کے دیکھا تو عمر اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر بٹائی کرنے وہ بھاگا اٹھ گئے تو عزمہ نے فرمایا رکو 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 میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں تو وہ کہنے گا کس نے بھیجا ہے کہ وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا کہنے گا میرے رب سیاری زندگی تجھے بھلایا یاد کیا تو بیٹھ کی وجہ سے کیا اے اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا اے اللہ مجھے معاف کرتے اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکلتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا میرے ایک شاگرد ہے کراچی میں اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی غلیظ ترین کون گندہ ترین تھندہ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی وہ گھر میں سن رہا ہے اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑھ رہی وہ بھی آکے بیٹھ گئے سن تیری کہلیں گے دوبارہ لگو ساری سن پھر کہلیں گے ایک دفعہ اور لگو پھر ساری سن پھر کہلیں گے یہ کس کی ہے اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے مجھے تو مولی صاحب نے دی ہے اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا مسجد کے دروازے پر آگئے لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہے تھے بولا لیا بچے کو امام کو بولایا کہ یہ یہ کیسٹ آپ نے دی ہے کون ہے یہ کہ میرے استاد ہے تارک جمیل صاحب وہ کہنے کی انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی کہ میری توبہ قبول ہو سکتی کیا کام کرتی تھی وہ میں دوبارہ زبان پہ لاتوئے شرمہ رہا ہوں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی کہا ہاں جمیلی وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبولی قبول ہے کہ اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراوی میں آنا شروع کر دیا تراوی کے بعد جب دعا تو کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے یہ پانچمہ روزہ ہے اور وہ روز تراوی کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیسمی تراوی سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بسری جیسی آئی تو میرے عزیزوں میرے بچوں میرے بھائیوں میری بیٹیوں اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر اللہ سے صلاح کر وہ ہمارا بن گیا تو من کانا للہ کانا اللہ لہو ان وجدتنی وجدت کل شی و ان فتنی فعتک کل شی و انا خیر لک من کل شی میرا بند آ میری تلم میں آ میں ملا سب کچھ ملا میں نہ ملا کچھ نمی من تقربائی تلقیتہو من بعی سوری زندگی نا فرمانیاں کیا کر کے ابے کہاں جا رہے ہو وہ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں اور تو کہاں جا رہی بڑی بڑی کہ اللہ کو منانے جا رہی ہو اب اس بڑاپے میں تیری کون سنے گا دانت تیرے نہیں دکھتا تجھے نہیں چلا تجھ سے نہیں جاتا اب تیری معافی کہاں سے ہوگی اب تیری کون سنے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے من تقرب علیش جو میری طرف آتا ہے جو سہارے سے آ رہا میں لے چلو مسیح تیرا بنو راضی کھرم میں کیا کرتا ہوں تلقیتو من بعید میں آگے بڑھ تو اس کا استقبال کرتا ہوں میں معافی مانگنے کیلئے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں آیا میرا بندہ میں تو کب سے انتظار میں تھا ما من یوم اللہ والبحر یس اذن ربہ فی ان یغرق اپنا آدم والارض تس اذن فی ان تبتلعہ والملائکت تس اذن فی ان تعاجلہ و تولکہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوشتا نہیں اجازت دے بہا دوں زمین کہتی اجازت دے دھنسا دوں فرشتے کہتے ہیں اجازت دے اڑا دیں گردنیں ان کی اور جس کا میں نافرمان ہوں زمین تو میری طرح مخلوق ہے پانی میری طرح مخلوق ہے فرشتے میری طرح مخلوق ہیں انہیں چوش آ رہا ہے وہ جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے چلو چلو اپنا کام کرو میں جانوں میرا بندہ جانے میں جانوں میرا بندہ جانے ان کان عابدکم فشانکم بے تمہارا بندہ ہے پکڑ دو اڑا دو مار دو و ان کان عابدی فمینی و علی عابدی اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ میرے بندوں کو میرے سپرد کر دو ترمیان سے نکل جاؤ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کروں جس دن توبہ کرنے آئے ایک تانہ نہیں سنے گا پہلے کتے رہ گیا ہوں ایک بول نہیں سنے گا اٹھے بارے آگئے ہیں گڑے موں نہ لگے ہیں ان کی بھی آیا ہیں ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آئے سلح کر من تقرب علی تلقیتو من بعید جو میری طرف آتا ہے سلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں اور اگلی بتا ہوں ومن آرد عنی نازیتو عن قریب و جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں کدھر جا رہے ہیں میرے جیسے رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو آؤ نا الحسنت عن دی بے عشر امطالہ و عزید تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی دس لکھتا ہوں اور دس سے زیادہ ہزاروں کروڑوں بنا کر دیتا ہوں و سید عن دی بے مثلہ و اعفو و اغفر و تیرا ایک گناہ ایک ایک لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں مات کر دیتا رباه عفوك انی لنور مدت دایا نزعت اسرر قلبي وجئت ألق اسایا رباه عفوك انی لنور مدت دایا نزعت اسرر قلبي وجئت ألق اسایا و اشتكي طي صدري دربا سحيق العطایا به بدأت ولكن لم ادر ما متهایا لم ادر يأسی فيه ولا عرفت حدایا